اللہم عجل ولیہ کل فرج و جعلنا من امصاری و عوانی و اتباعی و شیعتی و المستشدین بین یدے ہماری گفتگو سور بقرہ کی آیت نمبر 23 کے زیل میں چل رہی تھی اور یہ بیان ہوا کہ یہ آیت ایک چیلنج ہے قرآن کا کہ دو چیلنج قرآن نے بیان کیے اس آیت میں اور اس آیت کے مانند دوسری آیتوں میں کے چار آیتیں آپ کے خدمت میں بیان کی جس میں قرآن یہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن اس سورے کی مانند ایک اور سورے کو لے کر آؤ سورے بقرہ آیت نمبر 23 میں سورے بنی اسرائی آیت نمبر 88 میں سورے یونوس آیت نمبر 38 میں خب یہ بیان کیا گیا کہ چیلنج کیا کہ اس سورے کی مانند ایک اور سورے کو لے کر آؤ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ قرآن ایک موجزہ ہے اور موجزہ 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 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مختلف موجزے ہیں اور قرآن سب سے بڑا موجزہ ہے اور سب سے بڑے موجزے کی وجہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کی تھی کہ چونکہ باقی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجزے اس کا زمانہ ختم ہو گیا لیکن قرآن کی شکل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور اسلام کی حقانیت کے لیے قرآن ایک موجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور اقلی لحاظ سے لوجیکلی لحاظ سے ضروری ہے توجہ کریں یہ نکتہ کہ اقلی لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ایک ایسا موجزہ ہونا چاہیے ورنہ انسانیت کی ہدایت کے لیے راستے بند ہو جائیں گے خب اگر آج ایک انسان اگر وہ حق حاصل کرنا چاہتا ہے تو کس طرح حق کو حاصل کرے گا اس کے پاس کیا دلیل ہے حق کو حاصل کرنے کے لیے لہذا خدا کی طرف سے موجزہ کی شکل میں ایک ہدایت ہونی چاہیے تاکہ انسانیت اور انسانوں کی ہدایت ہوتی رہے لہذا اقلی لحاظ سے بھی ضروری ہے ایک نکتہ توجہ کریں کہ شاید میں نے پشلی لفا نہیں معلوم بیان کیا یا نہیں کیا دو نکتے توجہ کریں ایک اسلام کے علاوہ کوئی دین اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے دین کی حقانیت کے لیے موجزہ ہے آپ دیکھ لیں کہ کوئی دین یہ دعوے دار نہیں ہے ایک فقط اسلام دعوے دار ہے اس بات کا اسلام دعوے دار ہے اس بات کا کہ ان کے مذہب کے حقانیت کے حقانیت کے لیے قرآن موجزہ ہے اور گزشتہ گفتوب میں میں نے آپ کی خطبت میں عرض کیا تھا کہ عیسائیت یہودیت یا جو بھی الہی دین ہیں ہم تو صرف اس لئے مانتے ہیں کہ قرآن اور اسلام اور دین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ آئے تھے جو نبی سے دین لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ آئے تھے دین لے کر آئے تھے ورنہ ان کی آثنٹیسٹی کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے پس ایک اسلام واحد دین ہے جو دعوے دار ہے اس بات کا کہ ان کے پاس اب آپ توجہ کریں آیا اس کا کوئی جواب لا سکا یا نہیں لا سکا اب اگر کوئی اس کا کہتا ہے کہ جواب دیکھیں تاریخ میں قرآن کے مختلف جوابات دینے کی کوشش کی گئی قرآن کے کانٹرڈکشنز کو اور تضاد کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی لیکن بہرحال قرآن نے اس کا جواب دیا ہے قرآن نہیں سوری علماء کرام نے اس کے جوابات دیئے ہیں اور ان تضاد کو ختم کیا ہے اور ان کانٹرڈکشنز کو ختم کیا ہے اور جواب دیا کہ یہ کانٹرڈکشنز نہیں ہیں تضاد نہیں ہیں پس توجہ کے آپ نے کہ لوجیکلی عقلی لحاظ سے خدا کے لیے ضروری ہے کہ بشر اور انسان کی ہدایت کے لیے ایک موجزہ ہونا چاہیے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھلا رہے اگر ہدایت کا راستہ اگر حضرت عیسیٰ کی زمانے میں تھا حضرت موسیٰ کی زمانے میں تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں تھا تو آج کا انسان اپنی ہدایت کے لیے کس طرح کسی دین کو انتخاب کرے گا اپنی خواہشات کے مطابق جس گھرانے میں پیدا ہوا اس کے مطابق یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی اپنی دل خواہی اپنی خواہشات اپنی مرضی اپنا ماحول اپنا معاشرہ اپنا خاندان تو یہ تو حقانیت کی دلیل نہیں ہے پس لہذا ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا موجزہ ہونا چاہیے اور واحد اسلام اور مسلمان اس بات کا مدعی ہے کہ ان کے پاس یہ قرآن کی شکل میں موجزہ ہے یعنی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ توجہ کریں کہ تصوراتی لحاظ سے چلیں ہم کہیں کہ ہم پروو نہ کر سکیں میں میں ایک ناقص انسان پروو نہ کر سکوں کہ قرآن موجزہ ہے اگر قرآن موجزہ نہیں تو پھر عالم بشر کے لیے عالم انسانیت کے لیے کیا چیز ہے میرا سوال ہے کوئی چیز ہے ان کے پاس خب لوجک اور عقل یہ کہتی ہے ورنہ قبی ہے برا ہے خدا کے عدل کے برخلاف ہے یعنی جو بھی الہی دین ہے جو بھی اپنے آپ کو کنیک کرتے ہیں خدا سے جو بھی اپنے آپ کو کنیک کرتے ہیں خدا سے اب چاہے وہ آسمانی چاہے وہ اہل کتاب ہوں توجہ کرنا یہ نکتہ چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے مسلمان چاہے یہودی چاہے عیسائی چاہے مجوسی یا وہ اہل کتاب نہ ہو جیسے بودیس وہ بھی خدا کے قائل ہیں ایسیس تو نہیں ہیں وہ لوگ یا ہندوئزم وہ بھی جو کہ وہ مانتے ہیں ان کے مذہب کی حقانیت کی کیا دلیل ہے ان کے مذہب کی حقانیت کی کیا دلیل ہے لہذا یہ جو ایک موجزہ ہے قرآن کا یہ ایک محکم اور مضبوط دلیل ہے کہ کچھ ہم نے گزشتا گفتو میں ان نقاط بیان کیا اور کچھ ہم نے آج کی گفتو میں بیان کیے اب آپ کی خدمت میں جو میں بیان کر رہا تھا کہ قرآن کے مختلف نقاط کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا خب یہ دو چیلنجز اب قرآن توجہ کریں قرآن ایک موجزہ ہے اب دو اعتبار سے اس کو ہم بیان کا نیر کوشش کرتے ہیں ایک تو یہ کہ قرآن کے جو مطالب ہیں قرآن کا جو کانٹیکس ہے قرآن کا جو میٹر ہے یہ وہ آلی شان میٹر ہے کہ جو جس کی شبیہ جس کا سمیلر جس کی معنی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے اس میں جن جس طریقے سے خدا کی شان بیان کی گئی اب جس طرح خداوند مطال کو ہر عیب سے پاک قرار دیا اب میں چند آیات آر کی خدمت میں پڑھتا ہوں یہ قرآن میں تدبر کریں قرآن میں تفکر کریں سورہ بقرہ آیت نمبر اکسو سولہ وَقَالُتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وہ کفار کہتے ہیں خداوند مطال نے اپنے لیے بیٹے کا انتخاب کیا ہے خداوند مطال نے اپنے لئے بیٹے کا انتخاب کیا ہے بل خب قرآن جواب دیتا ہے کہ وہ کفار کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے لئے بیٹا انتخاب کیا ہے چونکہ بیٹا بیٹی کی نسبت معاشرے میں ایک بائی سے فخر ہے بائی سے فخر و مباہت ہے چونکہ انسان کی نسل بیٹے سے چلتی ہے چونکہ بیٹا قدرت و طاقت کے اعتبار سے بیٹی کی نسبت زیادہ قدرت و طاقت رکھتا ہے ایک سرمایہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے بیٹا لہذا کفار خدا کے بارے میں خداوند مطال نے اپنے لئے بیٹے کا انتخاب کیا ہے اب دیکھیں توجہ کریں قرآن جواب دے رہا ہے کفار کی اس نظر کو کفار کی اس فکر کو خوب توجہ کریں کیوں بیٹا ابھی دوبارہ میں تقرار کر رہا ہوں چونکہ بیٹا کیا ہوتا ہے بیٹا انسان کی انسان کی قوت اور انسان کی ایک نسل کا اور انسان کی نسل کی کنٹینیوٹی کا سبب بنتا ہے طاقت اور قدرت کا سبب بنتا ہے بیٹا صحیح نا اسی وجہ سے انسان بیٹے کے بر فخر کرتا ہے نا کہ بیٹا کما کر دیتا ہے بیٹا جو کہ وہ مثال تو انسان کی نسل کی کنٹینیوٹی کا سبب بنتا ہے اب قرآن دیکھیں خوبصورت اندہ سے جواب دے رہا ہے خدا قرآن میں خوبصورت اندہ سے جواب دے رہا ہے ان کفار کی فکر کو کہ قرآن یہ کفار کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے لئے بیٹے کا انتخاب کیا قرآن کہتا ہے بلہو مافظ سماواتی ورد اس کے لئے وہ زمین و آسمان کا مالک ہے قدرت کا محتاج وہ ہو جو آجز ہو کنٹینیوٹی انسان کی نسل کی کنٹینیوٹی کا محتاج وہ جو خود پناہ ہونے والا ہو لیکن جو جس کے لئے زمین و آسمان کا مالک ہو اور اور ہر چیز اس کے سامنے خاضے اور خاشے ہو اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے یہ سور بقرہ کی آیت نمبر 116 یا سور بقرہ کی آیت نمبر 117 خب اب یہ یہ قرآن کی آیات واقعا یہ موجزہ ہے قرآن کی آیات یعنی قرآن ہم موجزہ کس کو سمجھتے ہیں ہم موجزہ کس کو سمجھتے ہیں یعنی یہ ایک عام بشر ایک عام انسان کی عقل میں عام سے مراد عام سے مراد یعنی عام اور خاص کتنا ہی بڑا مفقر کیوں نہ ہو کسی انسان کسی بشر کے ذہن میں اس قسم کے الفاظ اور معنی سما نہیں سکتے ہیں کیا آلی شان قرآن کا بیان ہے یا سور بقرہ کی اس کے بعد والے آیت 117 بدیع السماواتی والعرض کہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے توجہ کریں نہیں کہا خلق خلق السماواتی والعرض ہے بدیع السماواتی والعرض ہے بدی کا کیا معنی ہوتا ہے بدی کو معنی ہوتا ہے خل کا معنی کیا ہوتا ہے ایجاد کرنا کسی چیز کو ایجاد کرنا خل کرنا کریٹ کرنا موبائل کریٹ کیا موبائل ایجاد کیا آج دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہیں انوینشن ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر بناتا ہے جیسے مثال کے دور ہوائجاز کا جو بیان کیا جاتا ہے کہ ہوائجاز پرندے کو دیکھ کر بنایا تو یہ ہوائجاز خلق کرنا ہے لیکن بدیر نہیں ہے بدی کیا خلق ہوتا ہے بدی کا مطلب بھی خلق ہوتا ہے لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ وہ کیا ہے وہ یہ کہ خدا کا خلق کرنا without کسی چیز کو دیکھے بغیر کسی چیز کسی کوئی شبی نہیں ہے کسی کو دیکھ کے خدا نے کائنات کو خلق نہیں کیا ہے بلکہ مخلوقات کو خلق نہیں کیا ہے روح کو خلق کرنا جسم کو خلق کرنا زمین اور آسمان کو خلق کرنا کہ اس کی کوئی معنی کوئی شبی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان مثال کہ جب انسان کوئی پینڈنگ کرتا ہے تو پینڈنگ کیا ایک خلق ہے وہ پینڈنگ کسی چیز کو دیکھ کر یا اپنے ذہن کے تصویر کو جو اپنے ذہن میں وہ تصویر لے کر آتا ہے وہ نقش کرتا ہے اس کو بدی نہیں کہتے اس کو خلق کہتے ہیں خداوند مطال کا خداوند مطال خالق ہے خالق ہے ایسا خالق ہے جو کسی کو دیکھ کر خلق نہیں کرتا ہے تو پینڈنگ کیا آپ نے کسی چیز کو دیکھ کر خلق نہیں کرتا ہے لہٰذا بدی اور سماوات پر آتا ہے اور پھر اس کے پاس ذرا کمال دیکھیں اس آیت کا آپ دیکھیں ایک ایک آیت میں ہم کیا یہ دسیو آیت کو آگر کوئی نہیں ہے آپ پر بیان کیا ہے ہمیں سب کی جو وہ تشریح کریں تو خود جو یہ تفسیر کا ایک الگ سے درس ہو جائے گا لیکن میں سب اشارہ کرنا جاتا ہوں قرآن کی موجیزے کی طرف قرآن کی آیت کی طرف کہ کس طرح انسان قرآن کی مانند آیت کو لے کر آئے گا اس کے بعد قرآن کے طرح بدی اور سماواتی اور عرض خدا زمین اور آسمان کو خلق کرنے والا اور وہ بھی کس انداز ہیں وَإِذَا قَضَى عَمْرًا جب خدا کسی عمر کا ارادہ کرتا ہے تو ہمیں تو ایفورٹ لگانے پڑتے ہیں ہمیں ذہمتیں اٹھانی پڑتی ہے ہمیں ہمیں اپنی طاقت لگانی پڑتی ہے لیکن جب فَإِذَا قَضَى عَمْرًا جب خدا اندازم مطالب کسی عمر کا ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُلْ لَهُ كُنْ فَيَقُون تو کیا ہوتا ہے تو خدا کو ایفورٹ خلق نہیں کرنے خدا کو ایفورٹ نہیں ڈالنے ہوتے ہیں خدا کو اپنا پاور نہیں لگانا ہوتا ہے بلکہ وہ کیا کہتا ہے کُن فَيَقُون وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے اس کو کہنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ روایت کا جملہ کی انشاءاللہ اس کی تفسیر میں ہم وہاں پر بیان کریں گے کہ جو ہے وہ خدا کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ظاہران روایت کا جملہ ہے کہ یہ اگر روایت جو فیلال ابھی مفہوم اسی قسم کا ہے کہ یہ سبھ سمجھانے کے لئے ہے کہ کُن فَيَقُون کہ خدا کہتا ہے کہ ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے نہیں یہ سبھ سمجھانے کے لئے ہے اللہ خدا کو کُن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کا فقط اور فقط ارادہ ایجاد کر دیتا ہے خب الہو کم الہو واحد تمہارا خدا ایک خدا ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم جس کے سوا کوئی خدا نہیں جو رحمان الرحیم ہے اللہ لا الہ الا ہو وہ خدا کے جس کے سوا کوئی نہیں الحی جو زندہ ہے القیوم یعنی قیوم یعنی قیوم کا مطلب کیا ہے یعنی کائنات عالم امکان کی ہر چیز اس کے وجود سے قائم ہے کس طرح ایک انسان دیوار کو ٹیک دیتا ہے کہ اگر دیوار ہٹ جائے تو وہ نیچے گر جاتا ہے خدا ہر چیز کو ٹیک دی رہے ہیں نہیں خدا نے ہر چیز کو ٹیک دیا ہوا ہے یعنی ہر چیز کو ٹکا کے رکھا ہوا ہے ہر چیز کو بچا کے رکھا ہوا ہے بحیث کہ اگر خدا اپنی انعائد کو ہٹا دے تو نسیہ منسیہ ہو جائے گی وہ چیز ختم ہو جائے گی پس حیو القیوم کہ لا تاخذہو سنت ولا نوم نہ اس کو نید آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے لَهُو مَعْفِسَ مَوَعْفِي وَمَعْفِرْ أَرْضِي اسی جلے زمین و آثمان خب اب یہ آیات ہیں آیات قرآنی کے جو قرآن میں ایک سلسلہ ہے آیات جس میں خدا وند مطال کی عظمت کو بیان کیا خدا کی قدرت کو بیان کیا خدا کی خدا کی صفات کو بیان کیا خدا کے جاہو عظمت و شان کو بیان کیا گیا بے شمار آیات قرآنی ہیں خب یہ قرآن کے ایک موجزہ ہے واقعا دنیا کی کون سی ایسی کتاب جس میں توحید کے توحید کے یہ مارف بیان کیے گئے ہیں توحید کے یہ یہ مطالب بیان کیے گئے ہوں اور پھر اس کے بعد آگے خوئی ان آیات کو بیان کرتے ہیں جہاں پر آیات میں انبیاء کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا انبیاء کی آیات شان اور عظمت کو بیان کیا گیا مثلا کہ خدمی مردد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کہ وہ رسول کے جو امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان کے پر ان کی آیات کی تلاوت کرتا ہے ان کو تذکیہ نفس کرتا ہے بات کرتا ہے کتاب کی تعلیم دیتا ہے حکمت کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر سے وہ پہلے گمراہی میں گرفتا تھے اور یہ ایک خوبصورت آیت ہے یا قرآن کی ایک اور آیت سورہ آل امران کی آیت نمبر سورہ نسا ظاہرہاً سورہ نسا کی آیت ہے یا خلاص آئی کے وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کہ آپ خلقِ عظیم پر فائز ہیں یا بیان کیا خدا وآلہ وسلم نے ان کو چنا ہے ان کو انتخاب کیا ہے یہ سارا جو وہ قرآن کی آیات جو انبیاء علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہی ہے اب یہاں پر آپ کی خدمت میں فقط ایک روایت کو بیان کرتا ہوں ایک یا دو روایتوں کو بیان روایت نہیں محضرت کے ساتھ ایک اور دو جو ہے وہ مثالیں دینا چاہتا ہوں توریت اور انجیل سے موجودہ توریت انجیل سے کہ ایک طرف قرآن کے معارف دیکھیں ایک طرف قرآن کی عظمت کو آپ نے ملاحظہ فرمایا اب دیکھیں توریت اور انجیل خب اگر کہ توریت اور انجیل یہ خدا کی کتاب ہے جو اصلی توریت تھی جو اصلی بائبل تھی وہ خدا کی کتاب تھی وہ پاک و پاک زیزہ کتاب تھی لیکن خداوند مطال نے قرآن کی حفاظت کر کے یہ موجزہ دکھایا تاکہ اسلام جو خاتم الانبیاء کا آخری دین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ اس کی حفاظت کی اور یہ ضروری تھا خداوند مطال کے لئے جیسا کہ میں نے ابتدائے لیکچر میں بیان کیا آپ کے خدمت میں خدا کے لئے ضروری تھا یہ انسان کی ہدایت بشر کی ہدایت یہ لی ہے لہٰذا باقی ساری کی ساری کتابیں جس طرح ان کا دین ختم ہو گیا وہ کتابوں کی ارضیش اور قیمت اور اس کا کانٹیکس اور اس کا مواد بھی ختم ہو گیا منیوپلیٹ ہو گیا سارا جو کہ وہ اس میں مخلوط ہو گیا حق اور باطل مکس ہو گیا لہٰذا جو ہے وہ جس طرح ان کا دین ختم ہو گیا ان کی کتاب بھی جو وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے اور کیا معارف ہیں معارف کا اطلاق صحیح نہیں ان کے لئے کیا وہاں کا کانٹیکس اور کیا مطالب ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں توریت میں کے حوالے سے آخوی یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت توریت میں دوسری اور تیسری صفر صفر ظاہر ہے وہاں پہ پارے کے معنوں میں آتا ہے صفر یعنی شاید پارہ جس طرح ہمارے پارہ ہوتا ہے نا سورہ سورے کے سورے کے پارہ نہیں سورہ سورہ اس طرح ہمارا ہوتا ہے وہاں پر صفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے سین سیرے تو حضرت آدم اور حضرت حبہ کا قصہ ذرا ملاحظہ فرمائیے کیا ہے جو موجودہ توریت میں ہے کہ کس طرح جنت سے حضرت آدم اور حضرت حبہ کو نکالا گیا بیان کی کرتی ہے توریت کہ خداوند مطال نے توجہ کیجئے گا قرآن کی آیات آپ لوگ کے ذہن میں ہوگی قرآن کی جو آیات ہے قرآن کی جو آیات حضرت آدم اور حضرت حبہ کا جو قصہ قرآن میں بیان ہوا وہ تھوڑا بہت جو ہمارے ممبروں سے بیان ہوتا ہے وہ آپ لوگ کے ذہن میں ہوگا اب ذرا توریت موجودہ توریت میں حاضرت ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت آدم اور حضرت حبہ کا قصہ جو توریت میں موجود ہے کہ خداوند مطال نے حضرت آدم کو اجازت دی کہ تمام کے تمام جنر کے پھل کو کھا سکتے ہیں سوائے ایک درخت کے پھل کو اچھا نہ ہماری روایتوں میں نہ قرآن میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ وہ پھل کی خصوصیت کیا تھی نہیں ضرورت بھی نہیں تھی حکم خدا تھا بس خدا مطال کو وہاں پر اپنی اطاعت کروانی تھی لیکن توریت میں یہ بیان کیا کہ وہ پھل کی خصوصیت کیا تھی وہ پھل کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر حضرت آدم اگر اس کو کھا لیتے ہیں تو خیر اور شر کی معرفت آ جائے گی حضرت آدم کو یعنی خدا نعوذبلا منزالک توجہ کریں خدا نعوذبلا منزالک نہیں چاہتا ہے کہ حضرت آدم کو خیر اور شر کی معرفت حاصلو اچھائی اور برائی کی معرفت حاصلو لہذا خدا نے اس درق سے جس درق کا پھل کھالے حضرت آدم تو خیر اور شر کی معرفت اچھائی اور برائی کی معرفت آ جائے یہ خدا نہیں چاہتا تھا لہذا خدا نے اس درق کو اور خدا نے نوزو برم ذالق حضرت آدم جھوٹ بولا اور کہا کہ اے آدم اگر تم نے کبھی اس کو کھایا تو مر جاؤ گے خدا نوزو برم ذالق جھوٹ بول رہے اس کے بعد خدا نے حضرت آدم سے ان کی زوجہ ہوا کو خل کیا یہاں تک تو یہ صحیح ہے وَقَانَ آرِيَ ِنِ فِلْجَنَّة اور دونوں بے لباس جنت میں اچھا جو قرآن کا جو قصہ ہے کہ جب حضرت آدم نے توجہ کریں جب حضرت آدم نے یہ معصیت کی تو بے لباس ہو گئے تھے تو انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو چھپایا اب وہاں پہ قصہ مینیو بلیٹ کیا اس طریقے سے کہ وَقَانَ نیز نہیں رکھتے تھے نوزو بلہ مزالی ایک اور طرف حیہ حیہ کس کو کہتے ہیں سام اجدہ آیا یعنی شیطان اور شیطان نے اس درق کی طرف حضرت آدم کو ہدایت دی خدا نے ہدایت دی شیطان ہدایت دے رہا ہے اور ان کو اُبھارا اس بات کے اوپر کہ تم اس درق سے کھاؤ اور شیطان نے یہ کہ تم دونوں اس کو کھانے سے مرو گے نہیں بلکہ خدا جانتا تھا اور خدا نے نوزو بلہ جھوٹ بولا کہ اگر تم دونوں اس پھل کو کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائے گی اور تمہیں اچھے اور برے کی تمیز آ جائے گی اور جب دونوں نے کھایا تو دونوں کے آنکھیں کھل گئے اور دیکھا کہ ہم تو بے لباس ہیں اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا چھپا دیا انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے چھپا دیا اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت آدم اور حضرت حووہ نے اپنے آپ کو خدا سے چھپا دیا اب خدا قرآن کے معارض دیکھیں اور توریت کے معارض دیکھیں خدا نے حضرت آدم کا آواز دی کہاں ہو تم خدا یعنی نعوذ بلہ مزالی خدا حضرت آدم نے اپنے آپ کو خدا سے چھپا دیا اور خدا کو نہیں مل رہے ہیں حضرت آدم اور حضرت اغوہ تو خدا ڈھون رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کہاں ہو تم لوگ این آنت فقال آدم سمیعت تو سو تس فقطبا تو لینی اوریان کہ میں نے تمہاری آواز کو سنا اے خدا اور میں جو کہ وہ آہ میں برہنا ہوں تو خدا انہیں مطال نے کہا کہ تم کو کسے کہ تم برہنا ہوں یعنی خدا توجہ کریں کہ خدا نے پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ جار کہ تم برہنا ہو تم کو اچھے شاہ تم لوگوں نے اس درگ سے کھایا ہے جب خدا کو پتہ چل گیا کہ حضرت آدم نے کھا لیا ہے تو اس وقت خدا نہیں چاہتا تھا کہ آدم خدا کی طرح ہو جائے اور اچھے اور برے کی تمیز رکھنے والا ہو جائے لہذا خدا وند مطال نے حضرت آدم کو جنت سے کہ واقعان ایک طرف قرآن کی آیات کو انسان مطالعہ کرے اور ایک طرف یہ یا ایک اور جنہیں آج یہ دو واقعات سن کر اور بس یہاں پر جو ہم آج کی حد تک اس کو مکمل کریں ایک اور جو وہ یہ بھی ظاہرین توریت کا بیان ہے توجہ کریں کہ حضرت عساق نے یہ توریت میں بیان ہے کہ حضرت عساق نے چاہا کہ عیسو حضرت عساق کے حضرت عساق کے ایک فرزن سے عیسو اور حضرت عساق یہ چاہتے تھے کہ عیسو کو نبوت دے دیکھیں نبوت کا کنسپ دیکھیں یہاں پر کیسا ہے حضرت عساق یہ چاہتے تھے کہ اپنے فرزن عیسو کو نبوت دے تو حضرت یعقوب نے ناؤزبلا منزلی حضرت عساق کو دھوکا دیا اور اس طریقے سے دھوکا دیا کہ یہ شو کیا حضرت عساق کو کہ جیسے میں عیسو ہوں اور ان کے سامنے کھانا لے کر آئے شراب لے کر آئے ناؤزبلا منزلی انہوں نے کھانا کھایا شراب پیا اور اس کے بعد اس ہیلے کے ذریعے سے انہوں نے نبوت جگہ حضرت عیسو کی بجے حضرت یعقوب کو دے دی اور حضرت عساق نے حضرت یعقوب کے بھائیوں کو یہ کہا کہ یہ تمہارا سردار ہے اور تم اس کو سجدہ کرو وغیرہ وغیرہ جب عیسو آئے اور ان کو پتہ چلا کہ حضرت یعقوب جو ان کے بھائی وہ نبوت کو پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے والد کو کہا یہ کیا ہوا تو حضرت اسحاق نے کہا کہ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ مکرو فریب کیا اور میں نے اس کو نبی بنا دیا یعنی یہ کہ حضرت یعقوب کی نبوت نعوذب بلہ منذاری تو انہوں نے موجیزے سے شراب بنائی اور ایک اور انجیل میں اس طریقے تھے کہ حضرت عیسیٰ نعوذب بلہ منذاری شراب پیا کرتے تھے بلکہ بہت جارہ شراب پیا کرتے تھے خب یہ انسان تصور کر سکتا ہے کہ یہ کتاب یعنی انبیاء کی طرف ایسی بری نزبت دی جائے اور اس کے مدد مقابل قرآن جو انبیاء کی ایک مقام اور عظمت کو بیان کر رہا ہے اور اس کے علاوہ قرآن میں جو ہے وہ قرآن کی جو معارف ہے قرآن کی جو باتیں ہیں کہ عجیب ہے یہ قرآن عجیب کتاب ہے جس میں مختلف علوم کے اوپر گفتگو کی گئی ہے جس میں فلقیات کی گفتگو فرشت روح جن شیطان کی گفتگو کی گئی زمین اور آسمان کی گفتگو کی گئی تاریخی گفتگو کی گئی انبیاء سابقین کی غیب کی خبر دی گئی امت سابقہ کی خبر دی گئی اخلاقیات بیان ہوئے عالم مطالب بیان ہوئے لوگوں کے حقوق کو بیان کیا گیا سیاست بیان کی گئی نظم اجتماعی کو بیان کیا گیا عبادات اور معاملات کو بیان کیا گیا احکامات الہی نکاح و طلاق اور عبادت وں کو بیان کیا گیا حدود اور قصاص کو بیان کیا گیا یعنی وہ ایک واحد کتاب جس میں مختلف انواع کے علوم کو ڈسکس کیا گیا جو انسان اور بشر کی ہدایت سے تعلق تھے توجہ کریں انسان اور بشر کی ہدایت سے تعلق علوم کو ڈسکس کیا گیا یہ قرآن کا خود ایک موجزہ ہے یہ قرآن کا ایک سارے اور رموز اور اثرار کو بیان کیا گیا کہ انسان اگر قرآن کا متعلق کرے مثال کے طور پر سلکت کی اثرار کس طریقے سلکت یعنی یہ جو تخلیقات ہے یہ جو کریئیشن ہے کہ جو ہے وہ درختوں کو کس طرح خل کیا حیوانوں کو کس طرح خل کیا جانور کو کس طرح خل کیا وَمِنْ كُلِ سَمْرَاتِ جَعْلَ فِيَ زَوْجَيْنِ اس نئی نے کہ ہر پھل سے جس طرح مرد اور عورت کے میاں بیوی ہے اسی طرح سے ہر پھل جو کہ وہ پھلوں کے بھی جو کہ وہ مذکر اور مونس ہیں اور اس طرح زمین اور آسمان اور مختلف تخلیقات کی جو وہ اخبار اور خبریں دی گئیں کہ انسان جو وہ ان کو اگر مطالعہ کریں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے یہاں پر صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ ولید بن مغیرہ قرآن کی صفت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جب ابو جہل نے ولید بن مغیرہ سے پوچھا کہ تم قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو تو ولید بن مغیرہ جو مکہ کے کفار میں سے تھا کہتا ہے فما اقول فی ہے کیا کہوں میں قرآن کے بارے میں فواللہ ما من کم رجل عالم توجہ کریں وہ ولید بن مغیرہ کہتا کہ تم میں سے کوئی بھی مرد مجھ سے زیادہ بہترین شائری کوئی نہیں جانتا ہے اور اس کے رموز کو شائری کے رموز کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے اور اس کے قصیدے کو اور مجھ سے زیادہ جنات کے اشعار کو کوئی جاننے والا نہیں خدا کی قسم توجہ کریں خدا کی قسم یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سم کہتا ہے ان میں سے کسی کی کوئی سمیلر نہیں یہ چیز ہے یہ اشعار سے کوئی چیز جو ملتی جلتی اس کا یہ کلام نہیں ہے خدا کی قسم اس کے قول کی ایک ایسی مٹھاس ہے کی فَإِنَّهُ لَيَعْلُ وَلَا يُعْلَا کہ یہ بلند ہے تمام کلام سے اور اس سے بلند کوئی کلام نہیں ہے تو ابو جہل نے ایک مرتبہ اس کو تحدید کیا ولید کو ڈر آیا کی فَوَاللَّهِ لَا عَرْضَ قَوْمَ اگر حَتَّ تَقُولُ بِيَ جو تم کہہ رہے اس میں تمہاری قوم تم سے راضی نہیں ہوگی تو ولید نے کہ اچھا چلے میں فکر کرتا ہوں اور پھر فکر کرنے کے بعد کہتا کہ یہ ایک قرآن جو جادو ہے جو غیروں پر نعوضو بلہ مزالی اثر کرتا ہے تو وہ اس زمانے کے کفار جو شاعری اور خطابت اور بلاغت میں اپنے اروج پر تھی جہاں پر خطابت اور بلاغت وہ قرآن کے کلام کے سامنے آجزت ہے اور یہ قرآن کا موجزہ ہے جو آج تک موجز ہے اور قیامت تک یہ موجز رہے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر چوبیس کو یہی سے کنٹینیو کریں گے خدا کی بارگاہ میں دعا کو ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے علوم محمد وآل محمد حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوان انشاءاللہ رب العالمین